موسیقی 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 یا ٹائر ون اگزام جس کو کہتے ہیں جس میں قریباً دھائی سے تین کروڑ یوار ہر سال اس کے پرکشہ دیتے ہیں تو پہلے یہ تہہ کیا گیا ہے کہ سارے تینوں ارگنائزیشنز کا جو پریلیمنری ٹیسٹ ہوگا وہ ایک ہی ارگنائزیشن کرے تاکہ ایک فارم بھرنا پڑے ایک پروسس ہو پاٹھے کرم ایک ہو کیونکہ پہلے ہر ایک کا الگ الگ پاٹھے کرم مطلقہ علاقہ اس تر ایک ہی ہے لیکن پاٹھے کرم الگ الگ ہونے کے کارن ان کو تیاری بھی الگ الگ کرنی پڑتے ہیں تو یہ سب بدینہ رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا ہے کہ سینگ دی ایس آف لیونگ for the candidates ایس آف ڈوئنگ یو نو دی ایگزامنیشن اور گیٹنگ جوڑ سینگ دیکھ یہ تہہ کیا گیا ہے کہ ایک ہی بار ان کو اپیر ہونے کی جرورت پڑے اور تینوں اس کے بعد وہ جو ہائر لیول ایگزامنیشن ہے وہ تو الگ الگ ر ر پی کرے گی آئی بی پی ایس کرے گی اور س سی کرے گی لیکن پریلیمنری سکریننگ کے لیے الیجیبیلیٹی کے لیے یہ نیا سنسطان جو نر اے کہلا جائے گا وہ کرے گی اور ایگزام کو سی ای ٹی کہا گیا ہے کامن الیجیبیلیٹی ٹیسٹ اوکی تو کیا سر یہ کہوں کہ چاہے وہ پہنگ سکرے ہوئے جو انیشلی جو فرس ایگزام میں کہتا تھا سکریننگ ایگزام ریلوے بھرتی بورڈ کو لے کر ہو یا پھر جو نون گسٹڈ نون ٹیکنیکل کو لے کر جو ہے یہ تینوں اس کے دارے میں ہوں گے یا اس کا دارہ کچھ اور نہیں یہ ہی اس کا دارہ ہے کہ تین لیول پہ تین سطر پہ یوزولی ریکروٹمنٹ ہوتے ہیں ایک تو گراجویٹ لیول ہو گیا دوسرا ہو گیا میٹرکولیٹ لیول جو دسوی کا دسوی پاس ہوں گا اور تیسرا ہو گیا جو ٹین پلس ٹو تو یہ تین لیول پہ ایگزامنیشنز کامن ایگزامنیشنز ہوں گے اور اس میں جو سکورز ہوں گے وہ تین سال تک ویلیڈ ہوں گے اور اس کور کے آدھار پہ وہ اپنا اپنا مطلب الگ الگ سے ریلوے میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آئی بی پی ایس میں بھی کر سکتے ہیں اور ایس ایس سی میں بھی کر سکتے ہیں اور آگے چلتے یہ بھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کور کو باقی کے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز ہو یا ایون سٹیٹ گورنمنٹ ہو کیوں پرائیویٹ بھی اس کور کو اپنا سکتے ہیں اور اس کے بیسز پہ وہ اپنا فردر انٹرویو ہو یا فیزیکل ٹیسٹ ہو یا میڈیکل ٹیسٹ ہو کروا کے وہ اپنا بھرتی کا پروسس جو ہے اس کو بہت ہی سرل اور کم ٹائم میں اس کو کرنے کر سکتے ہیں چلنمون سر ایک چیز تھوڑا سا اور جو یو آؤں کے بیچ جب یہ خبر آئی خوشی بھی ہے تھوڑا سا میں کہوں کی کلیریفیکیشن وہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ اگزام جب تک جو جانکاری ہے سال میں دو بار اب تک کرنے کی بات ہو رہی ہے اسکور جو اس کا ہے وہ تین سال تک ویلڈ رہے گا اس کا مطلب کیا تین سال تک اگر ایک اسکور ویلڈ ہے تو تین سال تک کیا جو بھی سیکنڈری لیول پر جاب ان سیکٹرز میں نکلیں گی وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے یا پھر میریٹ کے بیس پر وہ آٹومنٹکلی وہاں کے لیے ایلیجبل ہوگا یہ سکور دیا جاتا ہے تو ہر اگزام کا اپنا اپنا کٹ آف مارک ہوگا جس کے بیس پر وہ اپلائی کر سکتے ہیں داران کے طور پر اگر کٹ آف مارک دو سو ہے فور ریلوے اور دو سو سے اوپر جس کے بھی سکورز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اگر بینک میں ٹو ففٹی ہو گیا کٹ آف سکور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ویکنسیز اس آگنیزیشنز میں ہیں اور اس کا ایک ملٹپل ٹائم لوگوں کو بلاتے ہیں تو کٹ آف ہر اگزام میں الگ الگ ہوگا لیکن ان کو بار بار اس کو دینا نہیں پڑے گا ان کو ایک ہی بار دے کے وہ سکور اگر اچھا ہے تو اسی سکور کے بیسس پر تینوں اگزام دے سکتے ہیں اگر ان کا سکور لو ہے تو وہ امبرو کر سکتے ہیں تو اگلی بار جب کیا جائے گا چھے مہینے میں ایک بار پہلے شروع کر رہے گے بٹ یہ امید ہے کہ جاتے جاتے جیسے ہم لوگ اپنا بک کر سکتے ہیں سائٹ اگزام یا جی میٹ یا جی آری میں جیسے ہم لوگ کنٹینویسلی اگزام کریں گے اس کا اپوائنٹمنٹ فکس کر کے اپنا ٹائم لے کے اپنا کریں گے اس تحتی میں پہنچنے میں کچھ سال لگیں گے لیکن ابھی کے لیے شروعات میں دو بار ہوگی اوکی بٹ پروفیسس یہ ہے کہ اینی ٹائم اینی ویر کی استیتھی پہنچیں تو یہی یہی ہمارا مطلب انٹیمنٹ مقصد اوکی اب پروفیسسر روین صاحب کیونکہ آپ کا ایک لمبا انبھو رہا ہے اسٹیٹ میں ریکیوٹمنٹ کو لے کر یہ جو ضرورت ہے کیونکہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر میں ایک میں کئی سارے فارم نکلتے ہیں کئی بار ڈیٹ بھی کلیش کرتی ہیں کئی بار سینٹر سکولے کر دکھتی ہے پیس جو گریب بچے ہیں وہ ان کو الگ الگ ایکزام پلے جمع کرنا پڑتا ہے اور سب سے وڑی دکھت کئی بار آتی ہے کہ اگزام دھیلے ہوتے ہیں اور کئی بار بچوں کی ایج بھی نکل جاتی ہے یہ جو کونسپٹ ہے اور جو اس میں فوکس پوائنٹ ہے کہ سال میں دو بار تین سال تک سکور کا ویلیڈ رہنا اور پری لیول پر آپ ایک بار ریپل ہو گئے تو آپ اگلی لیول پر تین سال تک کہیں بھی جا سکتے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو موجودہ چنوٹیاں ہیں اس کے پرپیکش میں دیکھئے ابھی کم سے کم بیس ایجنسی تھی جو پرکشہ ایجید کر رہی تھی اور اس سے جیسا سچی مہدہ نے بھی کہا کہ دیکھ کلیش کرتی تو ایک اکرت ایجنسی ہونے سے لا بھی ہوگا کہ ایک بار پرکشہ میں آپ کانڈیڈیٹ وہ بیٹھے گا اور اس سکور کو تین سال کے لیے ویلیڈ ہے سب سے بڑی سمسیہ ابھی ہماری ساری پرکشہ ایجنسیوں کے سامنے یہ ہے سمیہ پر پرکشہ کرانا سب سے بڑی چنوٹی ہوتا ہے دوسرا کارن ہوتا ہے کیونکہ ہر سنستھاؤں کے پرتی آج کا لوگ ڈاؤٹ کرنے لگے تو کینڈری اس طر پر یہ ویشوشنی ایجنسی جب ستھاپیت ہو رہی ہے اس کی ویشوشنی رہے گی پرتی بددتہ رہے گی کاری کے پرتی سمیہ سیما میں برنام آئیں گے اور ایک ہزار سینٹر جو ڈبلپ کیے جا رہے ہیں تو آن لائن اگزام یدی آئی جیت ہوتی ہے تو اسی دن جو سکور کارڈ اپلپ ہوگا کہ اس کا سکور اتنا ہو رہا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ میں ایک اٹیمٹ اور لوں تو چھ مہینے بعد جو پرکشہ ہوگی اس میں اپیر ہو جائے گا تو بار بار سلیویس نیا بننا ایک چیز کی پرکشہ بار بار دینا بار بار یاترہ کرنا اس میں بہت سمائے بچے گا ایجنسی کا بچے گا اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی بچے گا ایک اگزام دے کے اس کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کس لیول پہ پہ دوسرا کوئی بھی سنسطہ چیک نہیں کر پاتی ہے اب لاکھوں سے سنکیہ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کسی بھی ایجنسی کا پاس اتنے من پاور نہیں ہوتے کہ ان سب کو من ایجنسی ہوگی آن لائن ایگزام کرے گی سنٹر رینڈوم لی سلیکٹ ہوں گے سنٹر سے ہم فیڈ لے لیں گے تو مینویل بھی مانیٹرنگ ہوگا اور ویب کاسٹنگ سے بھی مانیٹرنگ ہوگا تو سو پرسنٹ پرکشن کے ساتھ کم سمئے میں بچے کو پرنام آ جائے گا اور اس وشوش نیتے کے ساتھ پرکشا ہونے کے قارن میں سمجھتا ہوں کہ سارے کینڈیڈیٹس کو بہت لاب ہوگا اس لیے یہ کنسیپ بہت اچھا ہے اس کے بہت دن سے پرکشا بھی تھی اور جو موجودہ حالات ہیں جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی ایک فارم نکلتا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں ہمارے فارم بھڑھتے ہیں اگلا فارم ہوتا ہے نمبر وہی ہوتے ہیں اور جو موٹے آنکھ لیں تین کروڑ کے آس پاس جو ہے شامل ہوتے ہیں جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اچھا راستہ ایک وکل طور پر میں کہوں جو موجودہ سسٹم ہے اگزام نیشن کا ریکیویمنٹ کو لے اس کا وکل ایک سیکنڈ میں بات پوری کروں پرلمنری اگزام کے روپ میں یہ بہت اچھا پریاس ہے اور مین اگزام جیسا انہوں نے کہا بھی کہ سنسان الگ الگ لے سکتی ہے ساری جیسے کہ سچ جی اور پروفیسر صاحب دونوں نے دونوں بولی کہ یہ جو ہے ایک پرولمنری اگزام کے لیے ہے جہاں بیسک الیجیبیلیٹی تیسٹ کی جاتی ہے تو ایک احساب سے اگر ہم ایک کومن گراؤن کومن اگزام کرتے ہیں جیسے کہ اگزیم بنی ہے جو کرے گی اس سے پائدہ یہ ہوتا ہے جو آپ بول رہے کہ جب فارم آتا ہے ہر ایک اگزام کے لئے فارم آتا ہے لوگ دوبارہ بھرتے ہیں کبھی اگزام نہیں دے پاتے کیونکہ ڈیٹ کلیش ہوتا ہے یا پہنچ نہیں پاتے تو ایک حساب سے جو افیشنسی کی ہم بات کرتے ہیں گا وو پہلے دن سے مطلب اچھلی ڈی زیرو سے ہم افیشنسی کی ایک پرتیق دیکھ رہے جہاں ایک اچھا گوننس سسٹم میں رسپیکٹ فور پیپل بہت بہت امپورٹن چیز ہوتا ہے تو ایک حساب سے دیکھئے کہ ہم ایک اگزام سسٹم کریئیٹ کر ہیں جو سنگل اگزام ہے مطلب مطلب بھن سانساو کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا سوچ 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 جو چھاترہ جو امیوار سوچ سوچ کیا کیا اسو دائی وہ جو کنسر نگل دکھاتے ہیں وہ آگے جا کے آپ گونننس میں بھی دیکھیں گے اگر ایساو مانسیت جو جس کا پرتیق یہاں دیکھ رہا ہے اس واجے سے یہ جو سٹپ لیا گیا ہے ایک 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 سٹپ ایک ٹوٹلی راڈکلا سٹپ ہے حرائی لوگ بولیں گے کہ اس مین راڈکل کیا ہے اگر 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 کام چلا سٹیم سکتا چلا کیوں نائی کارتے رسپیکٹ فور پیپل سٹائن ان کی جو اصول دائیں ان کا سوچ ہے ایک مائنفولنس وہ سب ایک حساب سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی پرتیخ ہے سسٹم میں کہ آپ سوچ رہے ہیں حالانکہ اچھا گوونڈنس کا یہ بہت بڑا پرتیخ ہوتا ہے جہاں آپ جو مائنفولنس دکھاتے ہیں کہ دوسرا کا کیا اشدادہ ہو سکتا ہے اس کو کیسے دور کریں تو اگر آپ کی ریکروٹمنٹ سسٹم میں یہ آ جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی جنمونی سر دو پوائنٹ مجھے جو اور لگتے ہیں ضروری ہے ایک یہ کہیں نہیں کہیں اس سے جو ریکروٹمنٹ میں ہم جو دپارٹمنٹ چاہتے تھے وہ بھی شامل پائے گی کیونکہ ایک کومن ہمارے پاس جو میں کہوں کہ لسٹ آف اسٹر ہوں گے اور وہ کیونکہ تین سال تک ویلیڈ ہیں اور اس بیش میں کامپنیشن زیادہ ہوگا کیونکہ سر اگر میں اس نرے کو دیکھوں تو اس کے تھو جب پریمیلری اقزام ہوگا اس میں زیادہ ٹیلنٹڈ ہمارے یو آس سامنے آپ آئیں گے کیونکہ ایک کومن اقزام کے کو اس میں سارے لوگ دے سکتے ہیں اور دوسرا کیونکہ یہ تین سال تک جب اس کا سکور ریلٹ رہے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک پول جو ٹیلنٹ کا ہے وہ زیادہ بڑا ہو جائے یہی پول جو ہے جب مور اور مور ریکروٹمنٹ ایجنسیز اس کو یوز کرنا شروع کریں گے اور پرائیوٹ سیکٹر بھی اس کو یوز کر سکتا ہے کیونکہ ان کا سکریننگ ہو گیا ہے ایک بیسک لیول کا سکریننگ جب ہو گیا ہے تو ڈائریکٹلی بھی لیا جا سکتا ہے دوسرے لیول کے ٹیسٹ کے بینا بھی کئی ایسے 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 ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بس فیزیکل ٹیسٹ کروا لیں گے اور میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں گے اور اس میں بھرتی کر لیں گے تو ایسے سنستاؤں کے لیے ایک بردان ہوگا یہ کیونکہ ریکروٹمنٹ سائیکل جو ہے لمبا جو چلتا ہے بارہ مہینے اٹھارہ مہینے کبھی کبھی تو وہ اتنا کم ہو جائے گا کہ اس بار سکور لیا اور سیدھے ہی مطلب ایڈورٹائز کیا تو اس سکور کے ساتھ اپلیکیشن آگئے اور اس میں سے آپ فیزیکل انٹرویو کر لو یا آپ ان کا میڈیکل ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ اگر کروانا ہو دوڑنا یا جیسے کی پولیس میں بھرتی کرنا ہو تو کچھ فیزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ کروا کے ڈائریکٹلی بھی ان کا ریکروٹمنٹ ہو سکتا ہے تو ایسیو سیڈ بہت ہی ایک پول آف ٹیلنٹ ہمارے پاس صدیب رہے گا جس کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں اور کیا اثر یہ فیوچر اسکیم میں ہے شامل کی اس ٹیلنٹ کو آپ دوسری ایجنسیوں کے ساتھ اسٹیٹ اگر چاہیں یا پرابیٹ سیکٹر چاہے تو ان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں بلکل یہ تو یہ تو کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے ہم تو سکور کینڈیڈیٹ کو دے دیں گے تو جیسے ہی مطلب کینڈیڈیٹ ایڈوڈائیسمنٹ کے ریسپونس میں وہ اپلائی کرے گا اپنے سکور کے ساتھ وہ کہیں بھی اپلائی کر سکتا ہے تو یہ چیک ویڈہ سکور اسکور کریکٹ اور نوٹ they have to verify with the NRA but as such کنڈیڈیٹ کے پاس اس کے ہاتھ میں وہ سکور صدیب رہے گا اور اس کو اس کے مرجی سے وہ کہیں بھی بھرتی کے لیے اپلائے کر سکتا ہے رمین سر کیا یہ بہت اہم ہو جائے گا اگر راج سکول سے شیرنگ کے تحت لے کنڈیڈیٹس کو یا وہاں سے سکور کرتھو اور فائنل راؤنڈ یا آگلے راؤنڈ کے لیے انہوں امیدواروں کو جگہ دیں کیونکہ سٹیٹ میں سب سے زیادہ ڈیلے کے خبریں آتی ہیں پانچ پانچ سات سات سال تک جو ریکلیٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اور قریب جو آنکلے ہیں ڈیلے سرکاری آنکلے کے لیے بائیس پیزدی ہمارے یوہ جو ہیں ان کی ایج لیلیپس کر جاتی ہے جی ہاں راجوں سے یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ ان کے جو آیوگ ہیں وہ سمیہ پہ پرکشہ آیجیت نہیں کر پاتے اور اس کا ایک مہاتر کارن یہ رہتا ہے کہ بہت زیادہ سنکھیا میں چھاتروں کا ریجسٹیشن اور اتنے سنکھیا میں کیندر نہ مل پانا ایک اور جو ایشو ہے جو راجوں میں آتا ہے وہ ہے پرشن پتر کی قوالیٹی جس سٹینڈرڈ کا پرشن ہونا چاہیے وہ کئی بار کئی راجوں میں دیکھا گیا ہے کہ پرشن غلط آ گیا ہے یا اس اسطر کا نہیں ہے جس اسطر کا ہونا چاہیے تو جب ایک کیندری ایجنسی پریلمنری ایگزام آئیجیت کرے گی یہ سکور کارڈ جب راجوں کیلئے ویلیڈ ہوگا تو ان کا کم سے کم چھ مہینے کا سمیں بچ جائے گا کیونکہ اگر میں مدبردیش کی بات کروں اور ساڑھے تین لاکھ لوگ پریلمنری ایجزام میں بیٹھتے ہیں تو اتنے لوگوں کی پرشن آئیجیت کرنے میں تین مہینے کم سے کم لگتے ہیں ایک مہینہ ریزلٹ بنانے میں جاتا ہے تو اور دوسرے راجوں میں بھی یہی ستتی ہوگی تو چھ مہینے کا سمیں ان کا بچے گا اگر سارے راج اس سکور کو اپنے یہاں بھی مانک کر لیں گے اور ابھیرتیوں کو یہ لاب ہوگا کہ بار بار اس راج میں جاؤ اس راج میں جاؤ اس کی آوشکتہ نہیں پڑے گی تو کنسیپ بہت اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجی سے جرور سویکار کریں گے رشن پتر کی کوالیٹی بھی سودھ رہے گی اور وشوس نیتہ بھی بنی رہے گی اور بھی حالانکہ ہمارا سمجھان کیونکہ کینڈر اور راجوں کے الگ لگ دائرے کو بتاتا ہے لیکن ریکیوٹمنٹ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پر چنتا ہے ہر راج میں کا موبش ایک پرے کی نظر آتی دیکھتے ہیں تیلے کو لے کر ہو رشن پتر کے مجھ نہیں لگتا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی افواد یا بیواد ہو سکتا ہے آپ نے صحیح بولا کی میں یہ بولنے والی تھی کہ اس میں میرے کو تو نہیں لگتا کوئی بیواد کی بات کیونکہ ایک حساب سے یہ ایجنسی کیا کر رہی ہے ایک ایجنسی یا پہلے لیبل کے ایک سکریننگ آپ کے لیے کر کے دے رہی ہے سٹیج جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بولا کہ ایک پروبلم جو ہوتا ان کا سٹیج میں وہ رسورسز کے کمی کے لیے ہوتا ہے بہت بڑے پیوانے میں پرکشا کے لیے اپلائی کرتے ہیں سینٹرز نہیں ہوتا اگر آپ کا ایک پہلا لیبل کا سکریننگ ہو جائے تو ایک حساب جو راجے پر راجے کے ایجنسی جو ہیں ان پر جو پریشر جو ایکزام وہ پریپیر کریں گے وہ اور سپیشلائز ایکزام ہو سکتا ہے تاکہ جو جیسے ضرورت اس حساب کے مطلب جو بیسک الیجیبیلیٹی تو آپ کا تہہ ہو گیا وہ ایجنسی نے پہلے پریلمینری ایکزام سے آپ کا کر دیا جو بیسک الیجیبیلیٹی ہے اب نیکس راون میں سپیشلائز کرنا چاہیے اور یہ جو نرا ہے اس کے ساتھ جو جانا چاہیے جیسے وہ ایجیبیلیٹی سبسکرائبنگ کلائنٹ جیسے بنتا ہے کہ ہم اس نرا کے رزالت لیں گے اور ہمارے رکریٹمنٹ کے لئے استعمال کریں گے اب بیواد کے لئے بہت کچھ ہو سکتا ہے پر کیونکی سیکنڈری راجو کے سکتا ہے جو مجھے جو مجھے سکتا ہے جو مجھے سکتا ہے جو جن کو جس راجو میں جانا ہے اس سکتا ہے مجھے سکتا ہے جو مانجیبل گروپ ہو گیا تو میرے خیال سے سکتا ہے کلیے تو بہت 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 یہ یہ بھی رہے گا کیونکہ ان کا جو ریکруیٹمنٹ ہوگا اور اور سپیشیلایز اور فوکس اور انڈیپ ہو سکتا ہے تو اس سے ساب سے جو آپ ٹیلنٹ پول کی پہلے بات کر رہے تھے وہ ٹیلنٹ پول میں سبھی جو سہی میں اچھا امیدوار ہے اپیوکت امیدوار ہے ان کا چننے کے لیے ایک اچھا سسٹم ہو سکتا ہے اوکے اور آخر میں چننواری سر کیونکہ اس سنسطہ کو لے کر بہت سارے درشکوں نے اور یو آؤں نے ساتھ سوال پر جو راستر بات ہی کو چیئے ہیں کیونکہ سوال چیئے ہیں اگر آپ جواب دینا چاہیں یا سوال کے طور پر لینا چاہیں پہلا جو چیز دکھ رہی ہے جو تمام سٹوئنٹ نے لکھا ہے کی سر ایک کیا جیسے کی لیکچرر شپ یا پروفیسر کے لیے جو ہم ابھی تک اگزام دیتے ہیں اور ایک سرٹیفیکٹ نیٹ کے طور پر دیتا ہے کیا یہ اسی طریقے کا سرٹیفیکٹ ہوگا جس کے اگلے راؤں یا آلاغ جو بٹنس کے لیے الیجیبٹ ہو جائیں بلکل جیسے پروفیسر سارے نے ابھی کہا کی سکور جو ہے سکور گارڈ یا کما لیسٹ وہ آپ کو کمپیوٹر آپ کو سیدھے مل جائے گی اگر آپ نے ایمیل یا جو بھی دیا ہے آپ نے اپنا کو اوڈنیٹ تو اس کے بیسس پہ آپ کو سیدھے وہی پہ پہ جائے گی اور آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور الیکٹرونک میڈیم پہ بھی آپ کو کمپیوٹر سکتا ہے یہ سب نارے جب بنے گی وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو وہ دیکھ لیں گے بہت ایسا ہے کہ یہ کمپلیٹلی آنانیمائز ایگزامنیشن ہوگا جہاں پہ ہستک شیپ نہیں ہوگا ہیومن انٹروینشن کا مشین اپنا کام کرے گا اس کو آٹومیٹکلی جو جو ٹیسٹ دے گا اس کو سپور اپنے آگ سسٹم اس کو مل جائے یہ ٹرانسپرنسی اور یہ ایفیشنسی کے لیے بہت بڑا بوسٹ اور دوسرا جو سوال ہے سر یہ قریب پھر جو سوال آنسپرنسی سے تیس فیزدی یواؤں کا ہے ان کا کہنا ہے کہ سر جب پری ایگزام کی مارکشی ویلیڈیشن یعنی کہ ٹائم فکس کر رہی ہے سرکار تو فائنل سٹیج تک یعنی کہ انٹرویو اور ریزلٹ کا بھی ایک ٹائم فریم فکس ہونا چاہیے کسی بھی پرکشا کو لے کر تاکہ سٹیڈنس کو پتا رہے کہ اس کا فائنل ریزلٹ ہمیں ایک سال یا ڈیڑھ سال میں مل جائے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا جب ہر سنستان دو دو اگزام تین تین اگزام کرواتی تین سٹیج پہ کرواتی ہے تو ایک کے بعد ایک کرنا پڑتا ہے تو پورا سال ان کا نکل جاتا ہے یہ اگزام نیشن اور اس کے ریزلٹ نکال جب اب وہ جو سپیشلائز سنستہ ہے وہ سیکن لیول اگزام یا تھرڈ لیول جو بھی کرنا انٹرویو جو بھی ہے وہ کرے گی تو ان کا سمی بچ جاتا ہے ان کا افرٹ بچ جاتا ہے ان کا خرچہ بچ جاتا ہے تو دیکن کانسنٹریٹ بیٹر ایسے ارمی جی نے کہا کی قوالیٹی اف دی اگزام کین بی ایمبرو اور وہ ان ایسپیکس پہ دھیان دے سکتے سوال میں کہوں ہے جو کافی سٹوڈنٹس کا جو راجیوں کی پرکشاں کو لے کر راجیوں پرکشاں بہت ہوتی ہیں اور کسی بھی پرکشاں کا نتیجہ جو فائنل انٹرویو ریزلٹ ہے وہ پانچ سال کے بیچ دیکھتا ہے کئی راجیوں میں پرکشاں فیس کافی زیادہ لی جاتی ہے اور پرکشاں رد ہونے کے بعد بھی پرکشا فیس واپس نہیں ملتی کیا سٹوڈنٹ جو کمائی یا پھر اس کے پاس کوئی انکم نہیں ہے اس میں چھوٹ مل لی چاہیے یہ ممکن ہے سو باگ سے مدر پردیش میں ایسا تو نہیں ہوا کہ پرکشا پرنام نہ آئے ہوں یا پرکشا رد ہو گئی ہوں ایک پرکشا اگر رد ہوئی بھی تھی تین ایک سال پہلے تو اس کا شرک واپس کر دیا گیا تھا لیکن میرا سوچ نا یہ ہے کہ سارے جو راجیوں کے آیوگ ہیں ان کو جنوری میں اپنا کیلنڈر ہر حالت میں جاری کرنا چاہیے کہ اس ورش یہ پرکشا آئے جیت ہوں گی اور یہ جو کمپلیٹ سائیکل ہے اپوائنٹ تک کا یہ اسی سال پورا ہونا چاہیے اوشہ گروپ سے اگر ہم دو ہزار بیس میں کوئی پرکشا لے رہے ہیں تو اس کا انتیم پرنام دو ہزار چاہیے کہ وہ ایک ورش میں پرکشا کا جب کلندر جاری کریں اس کو پوری طرح پالند کریں اور ورش بر میں پرکشا آئی جت کر کے پرنام نکال چاہیے مدر پردیش میں بھی کام جاری رہا ہے کیونکہ بہت اہم بات کہی ہے روین سر نے کی کلندر جاری ہونا چاہیے کیونکہ جب سنٹر لیول پر اب اینار 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 بچے سٹیٹ یا سنٹر کی الگ پرکشا میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ونچتنا رہے جی یہ تو بہت ضروری چیز ایک توسری چیز کاران اس کے لیے یہ کالندر یر میں ختم کرنی چاہیے چاہیے تو تھوڑا اور کم سمائے میں چاہیے مطب پورا بارہ مہینے نا لگا کے اور کم آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کچھ روحوں کی ایج کم ہو جاتی ہے مطب پر ایج چلی جاتی ہے ناکری پاس ہو ناکری نہیں لے پاتے کیونکہ ان کا ایج میت نید نہیں یہ بہت بڑی نانسافی ہوتی ہے آپ سوچیں آپ کسی کسی ناکری کے لئے کریں اور پھر وہ جواب آنے میں دو تین سال نکل جاتے جاتے بہت نیراشہ دائیگ بھی ہوتا ہے پر ایک انسان کی ایک حساب تر کلچھا پلاننگ بھی گڑھڑ ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت کرٹیکل ہے کہ ایک کیلنڈر ہونے چاہیے جس وہ ایک طریقے کے کمیٹمنٹ ہوگی ایجنسی کے لیے اور سینٹر اور سراجہ سرکار مطلب جو ایجنسی ہیں وہ جو ان کے لیے بھی ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اتنے ٹائم میں ہم پرکریا ختم کریں گے تو ایک سیستم آجات ہے نہیں تو اگی پیپ موونگ اینڈیفنٹلی ایک چیز ایک چیز جزکر کر کنے جاتی ہے جو اے انر اے کے تحت جب اگزام ہو گی وہ بارہ بھاشا میں ہو گی تو ایک ہی ساب سے اور جو دیموکرٹائزیزیشن اور امپلومنٹ جو ہے بہت جارد بہت خسر کسیم جو پہلے پہلے تو سر پھلے انگریزی اور ہندی میں اگزام ہوتی تھی تو وہاں سے بڑھ کے دیش کے بارہ بھاشاوں میں ہم یہ جو ہوگا اگزام لیا جائے گا تو اس کے لیے اور زیادہ لوگ اور زیادہ امیدوار اس میں پارٹسپیٹ کر پائیں گے یہ بھی بہت بڑی ایک چینج ہے بالکل اور وقت ہوں ہے لیکن بہت بہت شکریہ میں کرنا چاہوں گا آپ تینوں میں وانوکر خاص طرح پر چند ملی جی آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا رات سبا تیوی کے درشکوں کے لیے اور بہت ہی اہم جانکاریاں دیں اور سجھاؤ جو ہمارے درشکوں کے اوڑ سے ہیں وہ بھی بہت مہتکون ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح سے سنچر نے اس این آرے کا گڑھن کیا اسی طرح پر راج سامنے آئیں گے تاکہ ہمارے کی یوہ ہیں جو ان کے پاس خونہ ہے اس کا صحیح سمیں پر انہیں لاب نہیں سکے دیش کو لاب نہیں سکے اور وہ نوکری سے بنچت نہ رہ پائیں کسی بھی وجہ سے بہت ہی شکریہ آپ کو ہمارے ساتھ تھی شرچہ میں جوننے کے لیے نمسکر